کروں گا اور وسیعت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص برتے ہوئے جو بات کہتا ہے اہم ترین بات جو سمجھے گا وہی تو کہے گا نا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وسیحت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ دونوں ترجمہ ہو گئے یہ عملِ صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے دیکھئے فیزیکل لاؤ بھی یہ ہے اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اسے حرارت ماحول میں نفوز کرے گی اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت تھندک ماحول میں پھیلے گی اگر کسی میں عملِ صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے نہ دوسروں تک پہنچے it's the physical phenomenon نمبر دو یہ شرافت اور مروعت کا تقاضہ ہے اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے share it with others شرافت مروعت حضور نے فرمایا لا يؤمنوا احدكم حتی يحب لی اخیه ما يحب لفت نفسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کی اگر تم اسلام لے آئے ہو ایمان لائے ہو نیک عمل کر دی ہے بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچا ہو جن سے تمہیں محبت ہے جن کے ساتھ خلوص ہے جن کے ساتھ اخلاص ہے یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برامد ہوگا اور ایک تیسری بات ہے حمیت غیرت میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں ایک طویل عرصے تک اپنے زبانہ تعریف علمی میں میں یہ حدیث ختمہ جمعہ میں سنتا رہا ہوں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں اوح اللہ عز وجل الہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ تکذا و کذاب اہلہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو تلپٹ کر دو جیسے صدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے غور پک لے آؤ قالا فقالا حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرص کیا یا رب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانٌ لَمْ يَاحْسِكَ تَرْفَتْعَيْنِ اہلہ میں اس بستی کو الٹ دو اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی اب آپ کسی آج بھی کی نیکی کا تصمم کیجئے یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دل والوں اتنے پیسے چاہیے جبرائیل ہیں اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا اُلڑ دو اس بستی کو اب جو آپ سنئے اُلڑ دو اس بستی کو پہلے اس مدبخت پر اور پھر دوسروں پر اس لئے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا آپ کو کوئی ماں کی گالی دے اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب بھی غصہ آئے گا کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا یہ تو کم سے کم ہوگا نا لیکن یہ اللہ کا مندہ اپنی نیکی میں لگا رہا ہے اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں پر کھیری جا رہی ہے ماحول میں اللہ کے حکام پالے لے روزے جا رہے ہیں یہ لگا رہا تُو فَقَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے لہذا بستی کو پہلے اس پر پلتو اور پھر دوسروں پر یہ ہے تعلق تواسی بالحق کا ایمان و العمل صالح کے ساتھ یہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں اس تواسی بالحق میں استلاحات بہت سی ہیں حق کی دعوت دینا اللہ کی طرح دعوت دینا حق ہے نا اللہ کی ذات حق ہے ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ تو تواسی بالحق میں کیا ہوگا اُدْعُ الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَلَةِ مَجَادِلُمْ بِاللَّتِ عَحْسَنِ یہ بھی تواسی بالحق ہے نیکی کا حکم دو بدی سے روکو تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوَ وَتَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرُ یہ بھی تواسی بالحق ہے بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا کسی انسان کو جوٹ لگ جائے گی پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے آپ کون ہوتے ہیں ہوگی کے نہیں ریزنٹمنٹ ہوگی کے نہیں کبھی بھی اس تواسی بالحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا نہیں بردارت کیا گیا اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواسی بالحق کر رہے ہیں پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دختی رکھ کو نہیں چھیڑتا اس سے بچ بچ کر چل رہے ہیں اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں کرے گا باطل اٹیلیٹ کرے گا اب آپ سنیے ایک اور بات یہ چھوٹا حق تھا یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو کسی گراؤنڈ میں جا کے کھیلو سب سے بڑا حق جا ہے اس کائنات کا خالق مالک اور حاکم اللہ ہے اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے یہ حق ہے اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس کی آپ اگر تلقیم کریں گے تو آپ ایکزسٹن سسٹم کے باغی قرار پائیں پوری دنیا میں سیکلرزم سوورنٹی آف دی پیپل تم کیا کہہ رہے ہو تمہاری یہ ڈفلی کیا بجا رہی ہے خدا کی سوورنٹی یہ سب سے بڑا حق ہے اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی بکٹے میں جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ وہ آپ کے علمے اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے اس کے کسی ایسے جزکی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا بس یہ کوئی جنٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں باقی ہمیں وعث کہنے دو کہے جاؤ اسی لئے فرمایا جو شستم میں سے کسی منکر کو دیکھے کسی بدی کو دیکھے کسی خلاف اقباد کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے تعلم یستت ہے اگر اس کی طاقت نہ ہو پبے لسان نہیں تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو یہ غلط ہے یہ حرام کام ہے اللہ کے غزم کو دعوت نہ دو یہ تو کہہ دو اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہو تو پھر کم سے کم دل سے شنید نفرت کرو اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے ذَلَكَ عَضْعَفُ الْإِيمَان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے من رآ مِلْكُم مُنْكَرًا فَرْيُغَيِّرُوا بِيَدْهِ فَإِلَّمْ يَسْتَوْتَئِ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَوْتِئِ فَبِقَلْبِهِ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے بدی کو پھیلتے ہوئے پھلتے ہوئے پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہو اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے ہماری غیرت جوش میں نہ آئے ہم اس کو بدلنے کی کوئی سائی نہ کریں ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو وعائے ناکامی مقائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو پھر ایمان کا کیا سوال ہے اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے یہ حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مصعوس سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مپوس کیا اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ ہواری ہوتے تھے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں وہ کیا کرتے تھے اپنے نبی کے سنت کو بضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے سُمَّ اِنَّهَا تَخْلَفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کیونکہ بعد ایسے ناخلق پیدا ہو گئے یَقُولُونَ مَعْلَا يَفْعَلُونَ فَيَفْعَلُونَ مَعْلَا يُعْمَرُونَ جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا مِلَادُ النبی کے جلوس نکل رہے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا یَفْعَلُونَ مَعْلَا يُعْمَرُونَ وَيَقُولُونَ مَعْلَا يَفْعَلُونَ اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اب سنیے فَمَن جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ جو ایسے لوگوں کے خلاف وہ مسلمان ہوں گے نا وہ سُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کی مسلمان حکمران آئے ایسے فَمَن جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ جو کوئی ان کی خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا وَمَن جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا وَمَن جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ جو دل سے جہاد کرے گا یعنی دل سے شدید نفرت لکھے گا فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَبِي مُؤْمِنْ ہوگا وَلَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ بِنَ الْعِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے یہ ہے تواصی بالحق حق کی وسیعت کرنا اچھا اس میں جو دوسرا پہلومہ نے گنوایا تھا ایک ہے اس کا عام مفہوم لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا حق کی وسیعت کرنا عمر بالمعروف کرنا نحیر المنکر کرنا دین کی طرف بلانا ایک یہ آپس میں حق کی وسیعت کرنا یہاں سے تصور عمرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل سالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہوں انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق آپ کا ایک بھائی غلطی کرنا ہے روکیے اس کو آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ حمد جواب دے رہی ہے اس کو حوصلہ دیجئے اس کو بڑھائیے یہ تواصی بالحق نہیں ہوگا تو جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے اس کو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصی سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو یہ عالمی سطح پر کون کرے گا جب خلافت کا لازم قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہوگا تو وجوب قیام خلافت یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیرِ صورت العصر کے اندر بیان کیا ہے یہ تواصی کے لفظ ہے اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے حضور نے فرمایا ید اللہ عن الجماعہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے یعنی اللہ کے تعاید اللہ کے نصرت جماعت کے ساتھ منحسن حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالعمارہ ولا عمارہ الا بالطاعہ جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں اور امارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا حکم مان تو تواصی بالحق کے زمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر ہے اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا خلافتِ راشتہ کا لزام کہیں قائم ہو تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے اس لیے کہ حضور کی بیست جو ہے وہ صرف اہلِ عرب کی طرف نہیں تھی وَمَا عَرْسَلْنَا قَيْلَّا قَافَتَلْ لِلنَّا سِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا اے محمد حملے نہیں بھیجایا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کریں اب آئیے تواسی بِسَّبْرُ گا اور بم مکلن موسیقی